ویزر ٹیمپل کے نام سے مشہور ہے دراباد کا چلکربالا جی مندر یہاں دان دینا سخت منع ہے ستر ہزار سے ایک لاکھ شردھالو چلکربالا جی مندر میں آتے ہیں لیکن یہ مندر ان شردھالووں سے ایک روپے بھی دان نہیں لیتا الٹا یہاں کے پجاری اپنے مندر میں دان دینے کی جگہ بھکتوں کو گریبوں پر خرچ کرنے کی صلاحہ دیتے ہیں مندر کا خرچ پریسر کے باہر بنے پارکنگ سے آنے والے پیسو سے اچھے سے چلتا ہے وہیں ایک دوسرا مندر بناشک شنی جہاں جج، نیتا، منتری، آئی ایس، پی سی ایس اور سانسطھ ودھائیکوں کی انٹری بین ہیں مندر کا ماننا ہے کہ ان کے چلتے ہی بھرشتہ چار بڑھ رہا ہے دان کرنا غلط نہیں ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر مندر میں کیے گئے دان سے کس کا بھلا ہوتا ہے کئے کسان بھوک سے مر جاتے ہیں پر ان کی مدد کرنے کیلئے کوئی آگے نہیں آتا لیکن مندروں میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا گپت دان کیا جاتا ہے آخر اس دان سے حاصل کیا ہوتا ہے کس کو ملتا ہے اس کلاب دیش کے ان چھے بڑے مندروں میں ایک دن میں آتا ہے دس کروڑ روپوں کا دان واشنو دیوی، جگنات پوری، تیروپتی تیروملا، شریڈی سائی بابا، سدھی بنائک اور کاشی وشونات ان چھے مندروں کی ایک دن کی عوصت کمائی قریب دس کروڑ روپے ہے وہی سالانہ کمائی تین ہزار دو سو ستیاسی کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے یہ پیسہ دان کی روپ میں مندروں کے پاس آتا ہے پیسہ مندروں کے رکھ رکھاؤں کے علاوہ بھی کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے دراصل اکیلے تیروپتی تیروپلا مندر کی ایک کل سمپتی ایک دشملہ تین شنے لاکھ کروڑ روپے ہے جو مکیش امبانی کی دولت سے بھی کہیں زیادہ ہے ہم ایک بات صاف کر دیں کہ ہم کوئی ناستک نہیں ہیں بھگوان میں ہماری ہی اتنی ہی آستہ ہے جتنی ہونی چاہیے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا آستہ جتانے کیلئے مندروں میں دان کرنا ضروری ہے کیا ایسے لوگ جو کی کالے دھندے کرتے ہیں ان کے مند میں یہ بات رہتی ہے کیوے بھگوان کے مندر میں کچھ دان کر کے اپنے پاپ سے بچ سکتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کیا ایسی کسی مانسکتہ کے بشبوت ہو کر یہ لوگ لاکھوں روپے دان کرتے ہیں کیا ایسا دان کرنے والے لوگ ان خیراتی اسپتالوں انات آشرموں میں دان کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے جن آشرموں میں ایسے بچوں کو رکھا جاتا ہے جن بچوں میں سم ہوتا ایسے بچے بھی شامل رہتے ہیں جو کسی امیر کے یاشی کے نشانی کے طور پر کسی بین بیہی ماں کی کوک سے پیدا ہوتے ہیں ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ کسی بھوکی کو کھانا کھلانے سے لاکھوں روپے کے دان سے زیادہ پنے ملتا ہے کسی ارسہائے اور گریب کو مدد کرنے سے ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ دعا بہت تام کی ہوتی ہے کیا بڑے مندیروں میں کیے جانے والے کرونوں کے دان کا کسی کے پاس حساب ہوتا ہے ہمارے بیچار سے تو اگر دانی ان کا ہی بھلا کرنا چاہتے ہیں تو روز کرونوں کا دان کریں ہمیں کیا پر کبھی کبھی برا لگتا ہے لگتا ہے بھگوان بھی امیر ہو گئے ہیں تبھی تو عام جنتہ کے لیے ان بڑے بڑے مندیروں کے لیے لمبی لمبی لائنے لگتی ہیں اور وی آئی پی لوگوں کے لیے مندیر کے پٹ یوں ہی کھول دیے جاتے ہیں پر کیا یہ سب جو ہم نے ابھی بتایا ہونا چاہیے سمیں نکالی اور کمنٹ کیجئے شیر کیجئے ہر اس امیر کے ساتھ جسے آپ جانتے ہوں ہو سکتا ہے اس کا من بدل جائے اور ان تیوہاروں میں وہ صحیح جگہ دان کرے